مچورٹی کا ایک لیول یہ ہوتا ہے کہ آپ وضاحت دینا چھوڑ دیتے ہیں اور خاموش ہو جاتے ہیں بحث نہیں کرتے اگر کوئی آپ کو برا بلا کہہ بھی دے تو یہ کہہ کر مسکرہ دیتے ہیں کہ یس آئی ایم اور آگے بڑھ جاتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ سچ میں ویسے ہی ہوتے ہیں فرق صرف یہ ہے کہ وہ بات آپ کے لیے اہمیت ہی نہیں رکھتی یاد رکھیں گاڑی کے پیچھے کچھ فاصلے تک ہی کتہ بھوکتا اور دوڑتا رہتا ہے نہ ہی کتہ آپ سے گاڑی چھننا چاہتا ہے اور نہ گاڑی میں بیٹھنا چاہتا ہے اور نہ ہی اسے گاڑی چلانی آتی ہے ایسے ہی زندگی کے سفر میں کچھ ایسی آداد کے لوگ بینہ کسی مقصد کے آپ کی راہ میں رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس لیے جب آپ اپنی منزل پر روا دعا ہوں اور لوگ آپ کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کریں تو ان سے علجنے کی بجائے اپنی منزل کی طرف متوجہ رہیں یاد رکھیں آپ کو تلخ نہیں ہونا ہے آپ کو بدلہ لینے والا نہیں بننا آپ کو چالیں چلنے والا نہیں جال بچھانے والا بھی نہیں بننا آپ کو ایسا بھی نہیں ہونا کہ آپ شاتر کہلائیں اور ایسا بھی نہیں کرنا کہ آپ گھڑے کھو دیں آپ کو لگے زخم ہیں دل پر ہیں اور روح پر بھی ہیں لیکن ان کے لیے مرحم بدلہ لے کر تیار نہ کریں مرحم آسمانی ہی اچھے ہوتے ہیں مرحم رحمانی ہی شفاہ دیتے ہیں چھوڑ دیں جو ہوا جانے دیں جس نے جو کیا اپنے پیچھے والے دروازے کو بند کر کے آگے بڑھتے جائیں زخم دینے والوں تکلیفیں پچھانے والوں روح کو رون دینے والوں کو ان کے حال پر چھوڑ کر اپنا حال ٹھیک کریں کیونکہ آپ کو وہ نہیں بننا جو حالات آپ کو بنا رہے ہیں آپ کو تو بس وہ بننا ہے جو عامال بداتے ہیں رب کا بندہ بننے کی کوشش کریں یعنی ایک بہترین انسان بننے کی کوشش کریں اور یہی اصل زندگی ہے اللہ تبارک وطالعہ نے جنت اور جہنم کا فرق بھی صرف اسی چیز میں رکھا ہے آپ کی زندگی میں دنیا آپ کو ہر طرح کا غلط کام کرنے پر مجبور کرے گی دنیا کی طرح بنتے بنتے آپ دنیا کو دیکھتے دیکھتے اس کی طرح بننے کی کوشش کریں گے لیکن اسی کے ساتھ ہی ایک دوسرا راستہ ہوگا کہ آپ کہیں گے کہ نہیں میں اپنے آپ کی ساری بلاوں کو خدا کے واسطے معاف کرتا ہوں جس نے مجھ پر ظلم کیا میں خدا کے واسطے چھوڑتا ہوں جس نے مجھ پر پیار کیا میں اس کو دعائیں دیتا ہوں خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے یہی چیز آپ کی دیکھنی ہے نیت ہی کو اللہ کاؤنٹ کرتا ہے اللہ نے آپ کی اس نیت کی بدولت ہی آپ کو جنت ادا کرنی ہے دیکھو یہ سمجھنے والوں کے لیے بات ہے کہ یہ دنیا بہت آسان ہے لیکن اپنے اوپر ضبط اور صبر کا جبر کرنا پڑتا ہے